بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد و آل محمد جتنی جتنی وقت دے امام دی انتظار ہے کوشش کر کے اتنی بلند صلوات جزاک اللہ انتہائی واجب الاحترام ملک سائبان دی اسفہ ماتم بچھائی دی قبولیت واسطیک باواز بلند صلوات اللہم صلی اللہ جتنے حاضرین مجلس ہو اپنے اپنے رسک کے چیزا فے واسطے پاکان دی بارگاچ بلند صلوات اللہم صلی اللہ جتنے حاضرین مجلس ہو اپنے اپنے مرحومین دے درجات دی بلندی واسطے بلند صلوات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد ماشاءاللہ نعرہ تکبیر بسم اللہ گردے صاحبی تسام دے رہا تشریف لیو بھئی اللہ سونے دا ناس سونہ کر کے چھو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری ہاتھ بلندگار کے عبادت کر لو نعرہ حیدری مشکلن باکش آئی لیو بسم اللہ تو بھی اسے ٹھیک تو سا ٹھیک ہو سارے حضرات ٹھیک ہو ماشاءاللہ مشکلن باکش آئی لیو مالک ملک صاحب آن دی اسف ماتم بی چھائی ذکر محمد و آل محمد کروانا اس قبیلے نو اس خاندان نو اس گھر نو مولا عجری عظیمت فرمائے بسم اللہ بسم اللہ میرے انتہائی واجب الاحترام میں تایا کھا چاچا کھا کیولا ذلوفکار علی لنگا صاحب بہت بڑے گھر دے بہت بڑے چشم و چراغ مولا انا دا سایہ ساڑھے سانتے کائے مدائم رکھے ملک صاحب آن دے توفیقات اچھ مولا مزید تو مزید اضافہ فرمائے قبلہ غلام مصطفی صاحب دی اے جڑی محنت ہے مولا اس نو قبول فرمائے من اور مولا اس تا عجری عظیمت فرمائے من جماعت انسانی دے دہارے ہیں میں کوشش کرے سا جو تھوڑا جا تذکرہ مخدومہ دے حوالے نال بھی کرا میں آیا ماں ملک صاحبان دے مجلس پڑھن تو قابو آگیا ماں انتہائی واجب الاحترام قبلہ سید اجاز اس نے نکوی صاحب دے سید بادشاہ ان بہت بڑے قبیلے تو ان وہ میں نو ملیں اور بعد وہ انہاں اس ویلے چھوڑیں جدو انہاں گالمانوال آئیے بھائی خطبہ بھی کمبر صاحب آلا اسے طرح فضائل بھی کسیدے بھی انہاں دے میں کہا جی حاضر میں کہا سائی حاضر میں کہا خطبہ یوسی فضائل یوسی کسیدے یوں نہ دے ماشاءاللہ گریز صاحب نوکریز آگاز پہ کردہ کوئی بھی دختر احمد کوئی بھی دختر احمد بجوز بطول نہیں نہ لڑائی ہے نہ زد ہے نہ جھگڑا ہے نہ فساد ہے نہ کوئی اور معاملہ ہے بات حقیقت دی ہے حقیقت بیان کرنی چاہیے بھائی اگر بات دلیل سمجھے چاہوے تو پھر اس تا اثر تا ہونا چاہیے دا دلیل دا کوئی بھی دختر احمد بجوز بطول نہیں یہ چار والی حقایت ہمیں قبول نہیں سلامت روے ملتان کیا خوبصورت رد عمل ہوں دا ملتان دا میرے ماتمی بھران مولا بیٹی عطا فرماوے حاشمی بھائی نو مولا بیٹی عطا فرماوے مولا جتنے بے اولاد بیٹھیں ساری ہیں دی جھولی ہیں نو مولا آباد کریں گریسا میں آگے ارسکیتی ہے نہ کوئی ضد ہے نہ کوئی لڑائی ہے نہ کوئی جھگرا ہے نہ کوئی تاثب ہے کوئی بھی دختر احمد بجوز بطول نہیں یہ چار والی حقایت ہمیں قبول نہیں بھائی کیوں نہیں سانو قبول ہے بات شرم کی سوچو ذرا مسلمانو نبی کی بیٹی ہو مشرق کے گھر اصول نہیں صدقے صدقے جیو بی 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 خود حفاظت فرما انہا ہتھان دی جڑے انہا دے دکر اچھ بلان دو انہا سارے بازت کرے ہیں بہت مربانی سائیں بہت مربانی ہے اللہ اکبر کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے سید جیو کم علم بھی نہیں تھے بڑے باشعور تھے اچھا اور سج ہے کہ آل احمد کی الفت سے دور تھے ارے حدیث کی صاحب جوڑ کر مسجد میں آگئے ہم کیسے مان جائے کہ وہ بے قصور تھے جیو ماشاءاللہ ماشاءاللہ انتہائی خوبصور رد عمل ہے اس رد عمل دی مجبوری تو تھوڑا جہاں دردہ دا کر جیڑا ہے وہ انگڑائیاں لین لگ پہ ہے ماشاءاللہ اگر کوئی صاحب مئیلے سے جو موجود ہیں جیڑے انہا سالہ جھاج کر کے تشریف لائیں واپس پاکستان تو میری بات دیتائید کرنگے اگر کوئی تادہ تادہ عمرہ کر کے آئیں تاں بھی میری بات دیتائید کرنگے پہلے اس طرح نہیں سی کجھ عرصے تو سعودیہ ویچ بورڈ نصب کیتے گئے اور انہا بوٹاں تھے رانہ صاحب انہا بوڑاں تھے رسول خدا دیاں مزید تین بیٹیاں دے نام اور انہا دے شجرے اور لکھ کے بورڈ نصب کیتے گئے چلو ایک بات ہے پوچھانا چاہنا ناما نبی کی بیٹیاں ہیں اور لکھ تو سکتے ہو کتنے کو دعا نکلے نبی کی بیٹیاں ہیں اور لکھ تو سکتے ہو حسین جیسا نواسہ کہاں سے لاؤ گے اوئی میں صدقے ہوں اوئی میں صدقے ہوں ملتانہ لیو جیو آتو چیز بولو ہائے دری جی نکلی صاحب لو کر جو آتو اتر جو آتو اڑا جی بسم اللہ زندگی ہاں سلامت روئے میرے مات میں بیراتا جلاؤن تک بلان دے میں اس کار رہے ہیں نبی کی بیٹیاں ہیں اور لکھ تو سکتے ہو حسین جیسا نواسہ کہاں سے لاؤ گے حسین جیسا نواسہ چلو گالی تھے مکدینے پہی حسین جیسا نواسہ کہاں سے لاؤ گے چاچا جی گالی تھا مکی نہیں حسین جیسا نواسہ کہاں سے لاؤ گے نواسہ بھی کوئی لے آئے تو مسلمانوں جھولانے جھولا فرشتہ کہاں سے لاؤ گے آہ سلامت رہنے کرتے ہیں آہ دری بھائی تو آڑیاں زندگیاں ہوں جوانیاں نصیب ہوں محمد و آل محمد تو آڑیاں اس تاچ مدید اضافے فرمائے نبی کی بیٹیاں ہیں اور لکھ تو سکتے ہو حسین جیسا نواسہ کہاں سے لاؤگے نواسہ بھی کوئی لے آئے تو مسلمانوں جھولا نے جھولا فرشتہ کہاں سے لاؤگے ملک نعرہ وی پیللو دیشاند دو چی عواصر ملک نعرہ وی پیللو دیشان دو چی عواصر جی بس اللہ رانہ سامب مولا تو نسلامت رکھے مولا آباد و شاد رکھنے ایبی تٹھے دار ان میں ایک اچھرا بھی پڑے ہو ملکہ ملکہ مزید مزید حفظ کرن آن بھراج میں تھوڑا جیتس کا رہا ہے مجیلس پاکی چھو مرشد امام حسین علیہ السلام دا بھی کرنا ہے اچھا گردیر صاحب موجود دا حالات توڑے سامنے کوئی بھول کوئی نہیں کسے نو رسطہ بلاوانا لے بڑے ٹور پئے نقوی صاحب ٹور دوئے بندے نو را تو ہٹاوانا لے بڑے نکل پئے ٹیک نا جی چوتھے مصرے تک میرا ساتھ دینا اگر چوتھا مصرہ بندیاں قبول کیتا بھائی آشمی وصول کیتا اور اللہ کرے بھی پچھو اس تھی حفاظت کر لیں تو ملتان علیہ میں سمجھاں گا ابھی میرے آوندہ مقصد پورا ہو گیا سرچانہ ملنگ برہا جی جو چاہتے ہو زمانے میں دب دبا رکھنا جو چاہتے ہو زمانے میں دب دبا رکھنا تو نام اپنے علاقے کا کربلا رکھنا آئے 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 بچے آنا لباد رہو ملتان علیہ شالہ باد نظرین دی نظر تو محفوظ رہو بھائی جیو چوتھے مصرہ تاکی بلا ساتھ دینا رستہ بھلاونا لے بڑے نکل پہے راہ تو ہٹاونا لے بڑے ٹور پہے جو چاہتے ہو زمانے میں دب دبا رکھنا غلام مصطفی صاحب مالک تو آرین توفیقاتی چیدہ فرماوان تو نام اپنے علاقے کا کربلا رکھنا چوتھے مصرے تک ساتھ دینا ہے نبی کی پشت پہ آ کر حسین بیٹھے تھے بڑا سواب ہے کاندھوں پہ تادیا رکھنا آئے 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 اللہ اکبر حیدری اللہ اکبر اللہ اکبر نبی کی پشت پہ آ کر حسین بیٹھے تھے بھئے ہندہ تھا اشارہ ہے نا گردین صاحب ہندہ تھا اشارہ ہے نبی کی پشت پہ آ کر حسین بیٹھے تھے نکوی صاحب بڑا سواب ہے کاندھوں پہ تادیا رکھنا بھئے سنت نبوی سمجھے رکھے حسین دیا زداری نہ چھوڑیا جا کسے دیا کھڑتے نبی کی پشت پہ آ کر حسین بیٹھے تھے بڑی مربانی جاچا جی بڑا ثواب ہے کانتھوں پہ تا دیا رکھنا بڑیاں کوشش ہوئیاں بڑے حربیں استعمال کیتے گئے بڑیاں طاقتہ نے آکے اس مشن نو کربلا دے ذکر نو بھی ختم کرندے کوشش کی تھی بڑے حربیں استعمال ہوئے بڑیاں طاقتہ صرف ہوئیاں بہت کچھ ہویا نام حیدر کی یہ اجاز نمائی نہ گئی نام حیدر کی یہ اجاز نمائی نہ گئی گردے سبکیڑی میرے گھر میں کوئی مشکل کبھی آئی نہ گئی میرے گھر میں کوئی مشکل کبھی آئی نہ گئی کربلا آج بھی زندہ ہے مثال حمزہ یہ حقیقت کسی ہندہ سے چبائی نہ گئی ہن ناوے نعرہ مل کے پیرن دے شاندہ ہوچے ہو آئی نہ یا علی مشکل ہمبا کش آئی لی کربلا آج بھی زندہ ہے مثال حمزہ یہ حقیقت کسی ہندہ سے چبائی نہ گئی اعوذ باللہ ہمنا شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلوات سید الانبیاء والمرسلین وآلہی طیبین الطاہرین الماثومین وآلہ نت اللہ علیہ ادائیہم ملونین من یومنا آدائیلہ یوم الدین سید الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم نکوی صاحب میں مختصر جائے خطبیتا سہارا لیا بسم اللہ بسم اللہ بہت خود اگلی فرمائش نکوی صاحب دے پوری کرا بسم اللہ قصیدت میں زین بنا لے ابھی میں کوئی دو ترہ پڑسا ہوں نا دیکھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک دن حضور خطبی مرتبت سرکار دو عالم حرم رسول بی بی ام سلمان دے وہڑے ویچ او مشہور غلیم خیبری کالی کملی اور کے تشریف فرماہن جب تھوڑی دیر دے بعد کائنات دے امیر تشریف کھن آئے گردے صاحبے حکم دے تعمیل ہے وگرنا جلسیں یا لی پڑھا ہیتا نہیں نا کملی اور کے تشریف فرماہن تھوڑی دیر دے بعد کائنات دے امیر تشریف کھن آئے آکے بڑی آجزی دنال بھر جائی دا سلام کیتا اور سلام دے بعد عرض کیتی کہ بھر جائی میں نو توہاڑے وہڑے وچوں اپنے سردار دی خوشبو آ رہی ہے بے فرمایے ہاں حسنین دا نانا میرے وہڑے دیرونک بنے بیٹھے کائنات دے امیر چال دے چال دے تشریف کھن آئے آکے سردار دا سلام کیتا اور سلام دے بعد دا سکیتی یا رسول اللہ اے تا میں جان دا کہ حکیم دا کوئی فعل حکمت تو خالی نہیں ہون دا مگر مولا اس ویلے دھوپ دے ٹائم چادر داوڑ کے بہنہ اندھا کیا مقصد ہے اندھا کیا مطلب ہے سرکار فرمایا یا ایلی تو بھی جلدی میرے نال اس چادر تھلے بہ جا تاکہ مقصد جلدی واضح ہو جاوے تو بات میرے دے سمجھا رہی ہے جناب اچھا مولا کی تھے بہا سرکار فرمایا بالکل میرے اگے ملتان علی ہو میرے بزرگ ہو میرے بھائی ہو آلی نوکر نے اپنے سردار دی حکم دی تعمیل کر دی ہویا اگے بانا پسند کیتا مولا کی تھے بہا سرکار فرمایا بالکل میرے اگے سبحان اللہ آلی نے حکم دی تعمیل کی تھی سرکار دو عالم دے سامنے بہ گئے اگے بہ گئے لوگی اتراز ہو گیا کہ آلی نو احتراما رسول دے اگے نہیں بانا چاہی دا بھامے رسول خدا نے فرمایا بھی تو بھائی جن معاف کرنا اتراز کرنے والا ہوندہ ہے کانا دل دا نہیں نکوی صاحبہ کھدا نہیں دل دا کانا نگاہ جو اکپا سراندی ہے اتراز انوچ آگے اب یلین و احتراما رسول دے گے نہیں بانا چاہی دا دوسرا اس سے رسول پاک دا فرمایا یا فرمان بھول گیا الامرو فوق الادب اے جڑا امر ہے نا امر ادب نالو فوقیت رکھین دا ہے اور میرے پچھلے خاموش بھائیو دوسرا جا علی نو اپنے سامنے بٹھا کے کائنات نبی اپنے ایک فرمائے ہوئے فکر دی عمل تصدیق فرمارے ہیں کہ انا مدینہ تلعلم سبحان اللہ و علی ان بابو ہا بھئی ہمیشہ دروازے اگے ہون دن شہر پچھے ہون دن اس سے با دو بی بی تشریف گھننا ہے جنہ دا تذکرہ میں بھی کرنا ہے اسمائلس پاکچ جنہ دا متعلق سرکار دا فرمان ہے بی بی چل دے چل دے تشریف گھننا ہے آ کے بابے دا سلام کیتا شہر دیت عظیم کر کے بی بی فرمایا بابا کیا میں بھی سجادر سلیہ آم سرکار فرمایا میری بچڑی تیرے بغیر اے ساری کاروائی نامکمل ہے بابا کتے بہاں سرکار فرمایا میری دھی بلکل میری کانڈ دے پچھے بات واضح ہو رہی ہے نا گھر دیسا بات واضح ہو رہی ہے نا کہ اگے پردہ امامت ہوئے پچھے پردہ رسالت ہوئے تاں پچھے صاحبے اسمت ہوئے بات واضح ہو رہی ہے نا ترتیب ہے بی بی لکانڈ دے پچھے بہاں دی جگہ ملی تھوڑی دیر دے بعد حسنین شریفین دو میں تشریف کھندائیں آمادہ سلام نانے دی تعدیم بابے دا آدھا بجالا کے دو میں شہدادے حرص کریں دے نانا کیا سا بھی اس چادر تھا لے آؤں سرکار مسکر آ کے فرمایا میرا بچڑا میں صرف توہاڑی انتظار کر رہی آؤں نانا کی تھے بہاں سر چاہنا ملتانا لیو سرکار نے اکنو سجے دانو تے اکنو خپے دانو تے لو ملتانا لیو ذرا سر چاہنا ایک پاس حسن ایک پاس حسین اگے علی پچھے بطول درمیان وچ رسول کو بات ہی سمجھا رہی ہے جناب ایک پاس حسن ایک پاس حسین اگے علی پچھے بطول درمیان وچ رسول رسول خدا دے ارد گرد چار تن پاک رسول خدا دے ارد گرد حسین حسین چار تن پاک پھر میں پوچھنا رسول خدا دے ارد گرد چار تن پاک ملتانا لیو اینج کیوں نہ کھا آج رسول اپنی رسالت نو چار چان لائی بیٹھ بھئی آسلام جوانیا نصیب ہونے بڑی مرمان دیں کردے آج رسول اپنی رسالت نو نقوی صاحب چار چان لائی بیٹھے جبریل حاضر ہویا ملک صاحب مولا توفیقاتی جدا فرمائے جبریل حاضر ہویا فقالا جبرائیل یا ربا منتا تُل کس آئے میرے اللہ اس چادر دے تھلے کون کون آوازِ قدرتائی ہم فاطمہ تو وابوہا وابالوہا وابنوہا یہ فاطمہ ہے سبحان اللہ کیا کرین ہے یہوں دا بابا ہے یہوں دے بچے ہن یہوں دے بچے ہن یہوں دے بچے ہن دا بابا ہے جڑے ویلے پروردگار عالم نے جبریل نو وارسان تطہیر دا تارف کروایا تو میرے بزرگوں میرے بھائیوں چادر تھلے ہوں آوازِ رسالتائی میرا اللہ ایو میرے اہلِ بیتن مل اہلِ خدا دی قسمیں نہ اٹھ دیو یا تھانے میرا اللہ ایو میرے اہلِ بیتن میرا اللہ ایو میرا چناؤ ہے میرا اللہ ایو میرا انتخاب ہے آوازِ قدرتائی میرا حبیب اگر اے تیرا چناؤ ہے اگر اے تیرا انتخاب ہے تا تیرا اے چناؤ اے انتخاب میں اللہ نو اتنا پسند آئے کہ اس چناؤ دے بدلے بچے میں اللہ راضی ہو کے تینو ایک توفہ پر بھیجنا غلام مصطفی صاحب وہ توفہ کیا ہے اِنَّا مَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُّ دَهِبَا اَنْكُمُ رِشَّةَ حَلَ الْبَيْتُ وَيُتَاهِرَكُمْ تَطْحِيرًا اللہ ہم صلی کہ میں تیرے چنیاں ہوئے انہوں اتنا پاک رکھے ہیں جتنا کہ پاک رکھندہ حق ہے رشت نجاست اینہ دے نسدیک آہی نہیں ساکتی بس فیصلہ ہو گیا وہ رشت ہے جو آل محمد سے دور ہے گلدی سمجھائیے شاہ جی ہمارے قصیدے کا مصرہ ہے بس میرے سامنے آگیا تھا تو میں نے پڑھ دیا وہ رشت ہے جو آل محمد سے دور اللہ کروڑ کروڑ جنہ نصیب کرے سلطان اللہ داکرین دادا جی مرحوم قبلہ غلام کمبر صاحب والا کروڑ کروڑ جنہ نصیب کرے دادا جی سای منظور صاحب دے بھی مولا درجات بلند فرمائے جتنے پرانے داکرین اس دنیا تو پاکان دی بارگاچ منتقل ہو چکے ہیں مولا صاحب دے درجات انہوں مزید تو مزید بلند فرمائے تو زمین کھا گئی آسمہ کیسے کیسے بڑے کھار دے فردہان وڈی فرمائیش یوں نہ کیتی اپنے منصب دے مطابق تے ایک چھوٹا جے حکیر تو وڈی فرمائیش پوری کرن دی کوشش کر رہے پنجا دی شاندہ مشترکہ کسیدہ کمبر صاحب لکھ کے اس دنیا تو منتقل ہو چکے ہیں بندہ مردہ ہے بندہ منتقل ہوندہ ہے کلام اور یادان چھوڑ جانتا ہے یہ کلام بہت بڑی چیز ہے میں مشورہ دینا ہوں جتنے بھی اچھے لکھے نہ لیں اگر وہ نہ بھی بھار سک دے انہوں نے شیعہ کومنو چاہی دے بھی انہوں نے کلامنو زندہ رکھے سارے چندہ کر کے بھی انہوں نے کلام چھپویا کرو جتنے اچھے لکھے نہ لیں جی کلام جڑو بندے نو زندہ رکھتے ہیں اور جستہ کلام اس قابل ہے بھی اس تا کلام زندہ روے چندہ بھی کرو تو اس کلام نو چھپو جب تک رعاشنا تھے چاہت کی مختصر سویا ہوا مقدر اس نے جگہ دیا آلے نبی کے دل کا مصور ہے کون کو کمبر نے کربلا کا نقشہ دکھا جیوہاں اے میرے جسم میں جان جب تک رہے گی میں کرتا رہوں گا سنا پنج تنکی سلام نے دو دو ہتھانا لمرتان دے دھرتے میں کیا بات ہے یار کیا میارے سمہات خدا دے قسم ملتان دا بہت مہربانی ہے جناب دیا نکوی صاحب تسا حکم کی تھا میں تعمیل پہ کرتا جڑا میں عرض کر چکے ہیں نا گردیس صاحب نکوی صاحب یہ ہو گیا کسیدے دترہ آگے آسی فردسانی کسیدے دترہ شاعر نے اپنے جنون اپنے عقیدے نو اجاگر کیتا شاعرہ کیا میرے جسم میں جان جب تک رہے گی میں کرتا رہوں گا سلام یہ ٹھیک یا شاعر دا عقیدہ شاعر دا جنون لیکن شاعر نے فردسانی جو پتا نہیں کس کس دے عقیدے نو اجاگر گرندی کوشش کی تھی بھائی سار جانے میرے بھونگا بھائیوں میرے جسم میں جان جب تک رہے گی کرتا رہوں گا سنا پنج تن کی میرے جسم میں جان جب تک رہے گی میں کرتا رہوں گا سنا پنج تن کی میرے جسم میں جان جب تک رہے گی میں کرتا رہوں گا سنا پنج تن کی میں کیا اور میری حقیقت ہی کیا ہے سنا کر رہا ہے خدا پنج تن کی بچیاں نال آباد رہو ملتان آلے شال آباد نظرین دین حضورت محفوظ رہو جیو آشبی جیو جندگی نصیب ہو مربان نو کر جو آگر دے ساتھ بہت مربانی بہت مربانی چاچا جی بہت مربانی میرے جسم میں جان جب تک رہے گی میں کرتا رہوں گا سنا پنج تن کی میں کیا اور میری حقیقت ہی کیا ہے سنا کر رہا ہے خدا پنج تن کی کمبر صاحب کچھ لین نہیں سنا دے کچھ دے نہ دے نقشے تفضیل ہو گئے نظام اُلٹ گئے اگو آپ ہی سمجھ جاؤ کچھ دے نہ دے لے لگو اُنہ دے کلامیں کچھ لے لگو میرے جسم میں جان جب تک رہے گی میں کرتا رہوں گا سنا پنج تن کی میں کیا اور میری حقیقت ہی کیا ہے سنا کر رہا ہے خدا پنج تن کی ملتا نہ لیو چادر دے تھلے پنجے بہ گئے میرے پچھلے بھائیوں پھر اسے خاموشی نہ لے بات سنی میرے پچھلے بھائیوں چادر دے تھلے پنجے بیٹھے کو یڈے سونے پہ لگ دے بی بی امی سلمہ دی نگاہ پہ گئی دلوش خواہ شبری میں بھی کول جانا سرکار کو لو اجازت لما تے چادر سلے بہ جانا بی بی چل دے چل دے قریب آیا کہ سردار دا سلام کیتا سلام دے با درس کیتی یا رسول اللہ کیا میں بھی اس چادر سلے ہاوا سرکار فرمایا سلمہ تُو نیک تیرا انجام نیک اس چادر سلے نہیں اللہ اکبر اس چادر سلے نہیں وجہ کیا آئے آوازِ رسالت آئیے یہ آلودہِ رشس نہیں ہے اور لوگوں کے ہم جنس نہیں ہسر جا کے دعا کرنا جبھی تو حرمی کو پیمبر نے رکا کہ ہو بعد میں نہ کسی کو بھی دھوکا بات دے سمجھا رہی ہے جناب شالہ بچیاں نال آباد رہو شالہ آباد نے نظریں دی نظر تو محفوظ رہو آلوی آلوی یا علی سلمہ تُو نیک تیرا انجام نیک بات کھولاں دی ضرورت تا کوئی نہیں رہ گئی یہ آلودہِ رشس نہیں ہے لوگوں کے ہم جنس نہیں ہسر جا کے دعا کرنا جبھی تو حرمی کو پیمبر نے رکا کہ ہو بعد میں نہ کسی کو بھی دھوکا کبھی اور کوئی نہ آئے گا اس میں کہ مخصوص ہے یہ کسا پنجتن کی سلامت رو سلامت رو بچیاں نال آباد رو نو کر گھر جسا بہت مہربانی جناب دی ہیں بھئی کچھ دین ہوں دے ہیں جب اس اللہ علیہ وسلم تُوزی بھی کچھ دین آئے ہو بڑی مہربانی دوڑی کبھی اور کوئی نہ آئے گا اس میں کہ مخصوص ہے یہ کسا پنجتن کی کسیدہ پورا پڑسا برو دے ماشر ایک ٹولہ بڑی جلدی جلدی دنال جندے پاسے پہ ویندے فرشتیاں دیا آوازان دیا جلدی کرو اتھ ہی رک رک گئے فرشتیاں ایڑے آکے پوچھے حضور کے دے پاسے آکھا جی آہ سامنے جنتی چھے آہ جنت ہے نا ہزرہ جنتی چھے فرشتیاں دن ہے ہاں 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 جنت تے جناب کو شکل کرو اور دنے رستہ چھوڑو بڑا لمبا سفرکار کے آیا لازمی جنتی چھے کوچھے فرشتہ در ماں میں جی تو آئے ہو جنت تو آڑے واسطے نہیں بنی حیران ہوگے جی کہ میں ساڑے واسطے نہیں بنی جی آمال دیکھو عبادتہ دیکھو یہ حج کیتے ہیں روز رکھے نمازہ پڑییاں زکاتہ دیتیاں جیڑے بیلے انہاں اپنے آمال دا روب فرشتیاں دے پایا اوٹھ بیلے فرشتہ نے دے پاسے دیکھ کے فرشتہ دے جاؤ کم بختو مغز نہ کھاؤ جاگ دے بیٹھے ملتانہ لے ہو اوہ کم بختو مغز نہ کھاؤ خاموشی سے نار میں جاؤ وجہ کیا فرشتہ جلال دےنا لینا دے پاسے دیکھ کے آدھائے دیکھا ہمیں وہ عبادت کا عبادت کی جو شروع کیا فرشتہ نے دے پاسے دیکھ کے فرشتہ دے اوہ تو لائے کہاں بھول آئے ویلا پنجتن کی صدقے ہو ہمیں صدقے ہو ہمیں بھی کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے یہ بے جان روز ہے جی کرا جی کرا مولا تو انہوں سلامت رکھے اچھا پھر نعرہ تو سنونا پیر کہاں بھول دے شاندہ بہت مہربنی ہے جناب دیا پھر پڑ دے ہو بہی اوہ کم بک تو مغز نہ کھاؤ خاموشی سے دو جے لفظ آئیں شرافت نہ دے نار میں جاؤ وجہ کے آئے فرشتہ دائے دکھاؤ ہمیں وہ عبادت کہاں ہے عبادت کی جو کے روح رواں ہے یہ بے جان روزے نمازیں تو لائے کہاں بھول آئے ولا پنجتن کی آپ جی و ملتانوالو جب تک آپ کا جی چاہے یہ بے جان روزیں نمازیں تو لائے کہاں بھول آئے ولا پنجتن کی عالی ہے روح دین نکوی صاحب میرا امام ہے دین دی روح روح بدن اچت یا میں واوا کام کردہ پھر نہ وا یہ بے جان روزیں نمازیں تو لائے کہاں بھول آئے ولا پنجتن کی بہت بہت بڑا پیغام بہت بڑا میسج ملتانا لیو ہاتھ بن نکھلا اس پیغام نو وصول کرنا قبول کرنا اس تھی حفاظت کرنا اس نو بڑا سنبھال 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 کے رکھنا توفہ دین جا رہے ہیں ماشاءاللہ یہ توفہ ہے عام توفہ نہیں جے قرآن دے قسمیں گبردیاں کندہ دے وچ بھی کام آئے گا یہ بے جان روزیں نمازیں تو لائے کہاں بھول آئے ولا پنجتن کی چاچا جی دعا چانا خصوصا نہیں شہرتے عرص کر رہی ہیں جو اور علماء سے پوچھو مذہب کے فقہاں سے پوچھو تگل کے لی پوچھنیے عملگر کوئی بھی قضا ہو گیا ہے تو پھر اس قضا کی یقین ادا ہے میں صدقے ہوا یا میں صدقے ہوا یا بہت مرمنی انجناب دیاں غلام مصطفہ صاحب میں جڑی اس کیتی ہے بہت ٹھیک ہے جی میں وضاحت کر دینا بھی روزہ رہ گیا ہے اتنی بڑی چھوڑ دیتی ہے رسول نے خدا نے بے کوئی مجبوری ہے رہ گیا ہے پھر رکھ سکتے ہو نماز قضا ہو گئی نکوی صاحب غدی صاحب نماز قضا ہو گئی ہے چھوٹ ہے پھر پڑھ سکتے ہو عرص کاریت جو اور علماء سے پوچھو مدحب کے فقہ سے پوچھو کڑیگل عملگر کوئی بھی قضا ہو گیا ہے تو پھر اس قضا کی یقیناً ادا ہے مگر دوست تو یہ ادا پھر نہ ہوگی مودت نہ کرنا قضا پنجتن کی اے ہو عبادت ہے جس دیکھ کوئی قضائی نہیں ہے جیو جیو بہت مربانی ہے جیو 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 نکوی صاحب بہت مربانی بہت مربانی بھائی جاناں بہت مربانی بہت مربانی ہے جناب بھی مگر دوستو یہ ادا پھر نہ ہوگی مودت نہ کرنا قضا پنجتن کی اے ہو گڑی اے جدن البریک کوئی نہیں لگی ہوئی جڑا مسافر رہ گیا بس وہ رہ گیا مگر دوستو یہ ادا پھر نہ ہوگی مودت نہ کرنا قضا پنجتن کی نکوی صاحب یاد دیان بھی میرے واسطے دعا کریں مولانے میں نو فالے جی چھوں کڑے آئے تھے تھوڑا جی آسا رہے میں کہا جے اے بھی رہ گیا مالکہ کلوپین نہیں کیوں ہوئے نارا سی نکوی صاحب مگر دوستو یہ ادا پھر نہ ہوگی مودت نہ کرنا قضا پنجتن کی ایک شیران دائی گردے صاحب وہ بھی بیان کر دیا چاچا جی زیادت ہے نا وہ بھی اس کر دیا بھول کے اپنا حال اور ماضی اے کرتے ہو اللہ کو راضی میرے اللہ میرے تے راضی ہو جا میرے اللہ تیری رضا چاہی دیئے میرے اللہ میرے تے راضی ہو جا میرے اللہ تیری رضا چاہی دیئے وہ اس وجہ تو ہوں کہ میرا موں بڑا ہی سونا ہے اکوی صاحب میں کوئی عرض کر رہے ہیں میرے اللہ میرے تے راضی ہو جا میرے اللہ تیری رضا چاہی دیئے میرا بھائی اینجنائی نسخہ ہے لے استعمال کر کرتے ہو اللہ کو راضی سر چاہ کے دعا کرنا او آدم ہوا کے نالیک لڑکے تو آل پیمبر کو ناراض کر کے صدقے ہو وہاں بھائی صدقے ہو وہاں بھائی صدقے ہو وہاں بڑی مربانی غلام مصطفی صاحب ملک صاحب ہاں سلامت روے مولا توفیق آتی جدا فرمائے بھائی تو صاحب جیو جیو آشمی مولا بچڑا تھا کری موت مربانی اگری صاحب بڑی مربانی چاہ جائے بھول کے اپنا حال اور ماضی اوئے کرتے ہو اللہ کو راضی نسخہ میرے کو لالیت عملکار او آدم ہوا کے نالیک لڑکے تو آل پیمبر کو ناراض کر کے کہاں سے خدا کی رضا ڈھونڈتا ہے خدا کی رضا ہے رضا پنج تنکی ڈھونڈتا ہے ہائے دری زندگی ہونے بھول ہیں زندگی ہونے بھول ہیں جی کراں پھر پڑھتے ہیں جنہ دا پروگرامے دو میں ہاتھ بلاند کرو تے بولو ہائے دری کرتے ہو اللہ کو راضی پھر سناو بھائی او آدم ہوا کے نالیک لڑکے تو آل پیمبر کو ناراض کر کے کہاں سے خدا کی رضا ڈھونڈتا ہے خدا کی رضا ہے رضا پنج تنکی تو آل پیمبر کو ناراض کر کے کہاں سے خدا کی رضا ڈھونڈتا ہے خدا کی رضا ہے رضا پنج تنکی خدی کو کر بلاند اتنا کی ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے جے کسے نو مغالتہ رہ جائے تو چلو میدان کربلاج ایک خدا دے بندے نے خود انہوں اتنا بلاند کی تا بھی اتھے پوچھنا پہ گیا بتا تیری رضا کیا ہے تو آل پیمبر کو ناراض کر کے کہاں سے خدا کی رضا ڈھونڈتا ہے خدا کی رضا ہے سبحان اللہ بے شک بے شک میں عرض کی تھی یہ میں چھوٹی جی گالج بہت بڑی بات کی تھی تھی وہ کچھ لین نہیں سنا دے کچھ دیر نان دے صاحب تو آل پیمبر کو ناراض کر کے کہاں سے خدا کی رضا ڈھونڈتا ہے خدا کی رضا ہے رضا پنجتن کی آزان سن لگئے آپ دے صاحب چل ماشا اللہ ٹھیک ہوگے تامیل تامیل سانی تامیل صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ موسیقا موسیقا موسیقی 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 اس شان کی بی بی کوئی ہوگی نہ ہوئی ہے بیٹے ملے شہدائے رہے حق زہے قسمت بابا ہے نبی اس کا تو شوہر بھی ولی ہے مریم سے بھی عظمت میں فضو بنت نبی اے کمبر سے کیا بیان ہو توکیر سیدہ کی ہاں سلامت روے بھائی جانب بہت مہربانی مرشد بہت مہربانی ملک صاحب بہت مہربانی کمبر سے کیا بیان ہو چاہتے بہت شکریہ بہت شکریہ بھئی اللہ نہ کرے میرے موچوں کو بڑھا بول سارے زندگی جس کدی بھی نکل جائے اللہ کدی نہ کرے ممبر بھاگتے دعا پہ کرتا جو لیاں دی موجود گی جب انشاءاللہ میرے موچوں کو کدی بات نہ نکلے لیکن حقیقت تا بیان کرنی پہے گی نا کمبر سے کیا بیان ہو توکیر سیدہ کی اتھے اپنے نامدہ استعمال میرا خیال بلا وجہ نہیں کیتا گیا نکوی صاحب اتھے میرا خیال بلا وجہ اپنے نامدہ استعمال نہیں کیتا گیا جی کیونکہ شیعہ قوم دا متفقہ فیصلہ ہائی کہ اگر میر انیس تے بعد کوئی اس لیول دا لکھنالا بندہ اس قوم نو نصیب ہویا ہے تو جناب کمبر صاحب آم میرا خیال گرزے صاحب نامدہ استعمال اہمین نہیں ہویا ایک بات انہا وعدے کرنی چاہیے انہاں پتا سی میں کمبر ہاں میرے تکیڑی یتا ہے میرے تکیڑی مہر ہے میں جو لکھنا ہوں مالکان دی کتنی بڑی یتا ہے بات واضح کرن واسطے شاہد اتھے لفظ استعمال کی تاگئی پہلے مصرے وچ اس شہر نے اپنے اپنی نفی کر دیتی شہرہ کیا کمبر سے کیا بیان ہو توکیر سیدہ کی اور گردی صاحب ہمیشہ نفی اس وقت ہوں دیئے تردید اس وقت ہوں دیئے جدو اپنے نالو پائے دار مصبت اچھی چیز سامنے نظر آندے پی ہوئے بھائی فردے سانی جا کے بعد کھل گئی توکیر سیدہ کی کمبر سے کیا بیان ہو توکیر سیدہ کی جبکہ کسیدہ خواہ ہے تطہیر سیدہ کی قرآن پاک جس بی بی دا کسیدہ ہوئے اللہ جس مخدومہ دا داکر ہوئے کمبر سے کیا بیان ہو توکیر سیدہ کی جبکہ کسیدہ خواہ ہے تطہیر سیدہ کی مخدومہ دا تذکر آپ یا کریں کسیدہ بار بار توڑا سنے ہویا اور فرمائے شاند نال سنے ہویا آسکر یا نوریوں کی سردار ہے بی بی ہاں نوریوں کی سردار ہے بی بی ملتان علیہ گالت ہے مقدین نہیں بلکہ خود منبہ اے انوار ہے بی بی اوئے میں صد کے ہوا صرف نوریاں دی سردار نہیں خود نورانیت دا منبہ ہے منبہ اے انوار ہے بی بی دلیل دیو نیچانا اسمت کے آسمان پہ گیارا جو ہے ستارے اسمت کے آسمان پہ گیارا جو ہے ستارے مرکد ہے ان کا دہارہ ٹکڑ ہے اس کے سارے یہاں بات ہے یہاں بات ہے ٹکڑ ہے اس کے سارے گیارا میں بٹ گئی ہے تنویر سیدہ کی میں قربان ہو جاؤں میں قربان ہو جاؤں جیے بھائی جانا آپ بہت مربانی ہیں نوکر 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 اپنے بھی رہا دا نوکر بھائی جان دا نوکر گدیر ساں جیو 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 بڑی مربان نکوی ساں بہت مربانی بہت مربانی کی بلا ننگل وجود کن کی رسائی سمیٹ لی اچھا اور پل بھر میں مرتضی کی کمیائی سمیٹ لی اچھا سمیٹ لی سبان اللہ سبان اللہ بہت اچھا مزر ہے گیارا میں بٹ گئی تنویر سیدہ کی گیارا میں بٹ گئی تنویر سیدہ کی چاچا جیب توڑا بیٹا ماں دعا تھا تو سا میرے واسطے ضرور کر دے ہوگے ہر نماز اچھی کر دے ہوگے ایک پہلا ممبر نہیں ایک پہلا مقام نہیں جتھا میں بات کرن جا رہے ہیں جفری میں نے اس سے پہلے بھی بہت سارے ممبروں پہ یہی بات کی ہے کہ مالک میں نو اگر بار بار زندگی دے ون ہو سکتا گدیر صاحب بار بار اس شیر تو میں قربان کر دے بابا جی جو میں ہمیشہ دعا کر دے ہو آجے ذرا بیٹے نو پھر کر رہے آجے انہوں نے حاکج بھی کر رہے آجے جڑے لکھے کبنا جمائی ستے گیارا میں بٹ گئی ہے تنویر سیدہ کی نقوی صاحب ہون درہ شیر سننا ہے ملک صاحب آپ کو مخاطب کر رہا ہوں درہ شیر سنیے گا گیارا میں بٹ گئی ہے تنویر سیدہ کی عسکریہ یہ ہے مالکہ خلد باری کی سلامت رو ملتان علیہ ہاں یہ ہے مالکہ خلد باری کی ذرا توجہ حالے کر لو نا تیٹیپ دا اگلا مصرہ سنو جنت بھی جاگیر انہیں کی سبان اللہ آ میری مخدومہ جڑا رد عمل ہے اس نے قبول بھی فرما اور عجر بھی عطا فرمائی نا جنت بھی جاگیر انہیں کی جنت بھی شاہ صاحب جڑا لفظ بھی ہے نا اس نے واضح کر دیتا بی 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 دی صرف جنت ہی نہیں جاگیر بی بی دیاں بئیاں جاگیران بھی یہ ہے مالکہ خلد باری کی جنت بھی جاگیر انہیں کی سار چاہ کے دعا کرنا چیلنج میرا تمہیں ہے خود ساختہ دلے رو چیلنج میرا تمہیں ہے خود ساختہ دلے رو آؤ قریب اس کے اور چین کر دکھاؤ جاگیر سیدہ کے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا جیو دعا فر زندگی ہوئے زندگی ہوئے بہت عظیم عزدہ موتن خدا دکس میں چیلنج میرا تمہیں ہے خود ساختہ دلے رو پھر پڑھ دے جنت بھی جاگیر انہیں کی پھر سنا دیو بھئی چیلنج میرا تمہیں ہے خود ساختہ دلے رو آؤ قریب اس کے او زنگ دل لٹے رو آؤ قریب اس کے او زنگ دل لٹے رو اور چین کر دکھاؤ جاگیر سیدہ کی اور چین کر دکھاؤ جا کہنے جاگیر سیدہ کی اور چین کر دکھاؤ جاگیر سیدہ کی بھائی جعفر جتوئی دا جلسہ سی لاہور امامیہ کلونی سیکل لاس میں نو رکھ لیا گیا اور چاچا جی حرفیں آخر دے توڑتے توڑے شہر دے ایک معروف استی کبلا شوکت رضا شوکت صاحب نو رکھ لیا گیا کسیدہ میرا کلو حکمان نیو سنے آگیا حکمان میں پڑھنا شروع کر دیتا شوکت صاحب نو نا آکیا بھی آپ چاہے پیئے اور میمبر پر تشریف لے میں چاہے کسیدہ ایک دو اور بھی پڑھنے ہیں شوکت صاحب نے چاہے آدھ دی چھوڑی میمبر تھے انج آکے ایتھے بیٹھ گئے یہ دو شر پڑھ کے نا تو میں انج کوشش کی تھی بھی میں اگلے کسیدہ پڑھا میں کافی نو نا لپیٹن دی کوشش کی تھی کلوز کرنے تو میں نے کہنے مرتضی چائے چھوڑ کے جو ٹیپ میں سننے آئے ہوں وہ مجھے نہیں سنا ہوگی دادا امرہوم ہر شہر تو پہلے ٹیپ لکھ دے ہوں دیا دو مصریاں دے وہ ٹیپ مجھے نہیں سنا ہوگے ٹیپ میں پڑھی ملانگ جی اُتھے جو ماہول بنیا میرے بیان تو باہر ہے آسکاریاں مات دے پیغمبر کو گالی چاہتا جی اللہ کرمہ بات سمجھا لما مات دے پیغمبر کو گالی اوے کوئی نہیں حیدر کی سالی باہر ہی باہر ہی باہر ہی بھائی جن لفظ ختم ہو گئے ہیں دعا کے لئے لفظ کاؤں سے لے کے لے آؤں گا جو آپ کے لئے نکلے دعا مات دے پیغمبر کو گالی کوئی نہیں حیدر کی سالی نکوی صاحب جے ہون دیتا ہمرا فادمہ کے حق مانگنے کو جاتی اللہ اکبر اللہ اکبر بھئی دلیل آئین تا بڑیاں ٹھوس دلیل آئین زندگی ہوئے زندگی ہوئے زندگی ہوئے وہوہ 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 خدا دکس میں ملے لے جے ملتان آلے مات دے پیغمبر کو گالی کوئی نہیں حیدر کی سالی جے ہون دیتا ہمرا فادمہ کے حق مانگنے کو جاتی ہمرا فادمہ کے حق مانگنے کو جاتی بابا کو وہ بھی رونے بیت الحزن میں آتی بابا کو وہ بھی رونے بیت الحزن میں آتی ہوتی جو اور کوئی ہم شیر سیدہ کی ہوتی جو اور کوئی ہم شیر سیدہ کی ہوتی جو اور کوئی ہم شیر سیدہ کی صدقہ صدقہ جی پھر پڑھ دینا پھر پڑھ دینا مات دے پیغمبر کو گالی کوئی نہیں حیدر کی سالی جے ہون دیتا ہمرا فادمہ کے حق مانگنے کو جاتی بابا کو وہ بھی رونے بیت الحزن میں آتی بابا کو وہ بھی رونے بیت الحزن میں آتی ہوتی جو اور کوئی ہم شیر سیدہ کی ہوتی جو اور کوئی ہم شیر سیدہ کی ہوتی جو اور کوئی ہم شیر سیدہ کی کوئی نہیں حیدر کی سالی جے ہون دیتا ہمرا فادمہ کے حق مانگنے کو جاتی بابا کو وہ بھی رونے بیت الحزن میں آتی بابا کو وہ بھی رونے بیت الحزن میں آتی ہوتی جو اور کوئی ہم شیر سیدہ کی ہوتی جو اور کوئی ہم شیر سیدہ کی صد کے ہوں وہاں جی کریں ہوتی جو اور کوئی ہم شیر سیدہ کی ہمراہ فادمہ کے حق مانگنے کو جاتی بابا کو وہ بھی رونے بیت الحزن میں آتی ہوتی جو اور کوئی ہم شیر سیدہ کی میں نے مرمان بھی ہے جو مگر دیزی صاحب بہت اطرام علیہ ستی میں انہوں نے حکم دی تعمیل نہیں کر سکیا کیونکہ کیفیت تبدیل ہو چکی دن کی باقی ملاقات باقی مولا توڑا بھی سایا ساڑے سنہ تے قائم رکھے مولا میں انہوں بھی توڑے سایا چنوکری دیوان دی توفیق جڑی ہو دیتی رکھے انشاءاللہ تلہ پھر تعمیل ہو سی چاچا دی دعا کرنا حدیعہ تاں دیکھ رہے مسائے برس کر کے میں جناب نو سلام پہ کردہ آپ دی صاحب تشریف لیا ہوئی انہیں میں دیکھ لیا ہوئی انہوں انہوں نے ممبر تے آون تک بھائی سنبھال لینگے بس اتھے ایک دو مین پہ کردہ اللہ کروڑ کروڑ جنہ نصیب کرے تا دے مرحوم سائی مندور سینٹ صاحب نو سب تو پہلے اے باند ممبر تے انہوں لے کے آن دے انہوں دے بعد تقریباً ہر ذاکر نے اے باند پڑے اور چاچا جی کوئی عجیب مور لگی ہوئی اے انہوں بندان تے جس بھی ذاکر پڑے ہیں انتہائی گریہ ہوئی ہے لوگ آدن شیعہ رون دیں آؤ تو سب بھی سن لو وہ کیوں رون دیں ہیں رووی اے نا تے کیا کریئے تاریخ دے دو دربارہ میں چھے تاریخ دے دو دربارہ میں چھے دو بیبیاں کھڑیاں رئیاں کیڑیاں بیبیاں ہک دھی اے نبی دی دو جھی دھی اے علی دی ہان دو میں مہوا دی بات ہم جائے جو ہے تو اڑے مذہ بیچے ایک دھی اے نبی دی دو جھی دھی اے علی دی ہان دو میں مہوا اللہ کرے بات سمجھتا جاوے ہک ترہ گھنٹے تے ہک کئی گھنٹے اور نروارہ ڈیندیاں رہیاں مر جا منا لگا لے جے سچ پچھدائیں دو میں ہو کے زخمی وچ کبر دے رون دیاں آہ میری شام دی مسافرہ سین آہ میری دکھے پاسے علی سین انا ماتمیاں دا ماتم کبول فروا صدقے 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 وہوا وہوا کربلا بن گئی بھائی نو کر جو ہاں نو کر جو ہاں سید بات شاہ اللہ 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 لکا نہیں سکتا جان دیونی ہے ربنو کیسے بیماری نال بھی مدہ مار سکتے اگر حق بات کر کے جان چلی جائے تو پھر اور کیا چاہیتا ہے شیعہ سنیاں کئی گھنٹے کھڑی رہی ہے رسول دیدھی کئی گھنٹے آدھے بعد جنابِ سلمان لگے بعد کے آدھے سار چاہ کے دیکھو پچھلیا کئی گھنٹے آدھے دربار چکیڑی بی بی کھڑی اے پوچھ دین کیوں آئی ہے بی بی فرمین دین اپنا حق لمن آئی ہے آدھے کئی گواہ پر دے اندرو ماما بی ٹھیان کچھ آوے تا پوچھ سکتے ملتان آلے ہو مار جاوے کی ماں بھا میں سچی ہووے کی پوٹر دی سونے ہی چاوے کی برے ہوئی دربار ویچ بی بی نے دوہ پوٹران دے سارتے آتھ راکے آکھے آ میرے ہو ماسوم گواہ اینجنانو میرا بابا موڑے آتے چاہ کے آدھا ہے میرے بچوں میں دنگاوانا منذور نائی ماندی آسا تیرے گو کچھ کوئی بابیدہ تیرے کو لکھ وای تا بکھا چاچا جی کی میں پڑا کی میں پڑا کی میں پڑا میرے بھور میں اے آدن کو بابے دا لکھی ہو تا بھی خاک کی میں پڑا ہاتھ نکلیا سند ڈکھاون کی تے وہ جس دم زینب دی مادا ایک شمر مزاج نے مار کے کوڑا ہاتھ تروڑ ڈتا دہرا مادام بی بی آدھی آئی بابا میں سجے اثنال تسبین پڑ سنگ دی بی بی آدھی آئی بابا تے رکھ فن ونائی میلا ہویا تیری امت میرے بوئیت اگلے کے ٹور آئی آئی بابا میں مینطا کر دی رہیے او دروازے جتھا میرا بابا کے اجازت مانگ دا سلامت رہیں یہ تھی برادر قارب با تیری زیادی بابا ٹور گ گ